وہ آج جو کچھ بھی تھا اپنے بلبوتے بر تھا وہ جس محفل میں بھی بیٹھتا اطراہ کر یہی کہتا کہ یہ شان و شوکت یہ پیسہ یہ سب کچھ اس کی اپنی محنت اور تدبیر کا نتیجہ ہے بعض دفعہ بیوی دبے الفاظ میں یاد دہانی کراتی کہ کلمائے تک پر نہ بھولو مگر اسے یہ بات سمجھنا آتی اکثر واقعے پر ہی بیوی کو یہ کہہ کر جار دیتا کہ جاہل عورت تو کیا جانتی ہے چپ کر کے بیٹھ جا پھر ایک دن ایسا سورج بھی تلو ہوا جس دن اس کی ساری تدبیریں الٹی پڑ گئی تھی ساری اقل مندی دیر ہو گئی جو دولت کئی سالوں سے کمائی تھی وہ ایک گلت فیصلے سے نقصان میں ڈوب گئی کل تک جو لوگ اس کی اقل مندی کے راہ کا لبتے تھے آج وہی لوگ نظریں ملانے سے بھی گریزان تھے اپنی اولاد بھی اس سے نالا نظر آتی تھی سوائے اس کی شریک حیات کے وہی عورت جسے وہ جاہل قرار دیتا تھا اس رات دل میں بہت بے چین ہوا تو سالوں بعد ہی سہی قرآن کھولنے اور پڑنے کا حیال آیا تلاوت شروع کی معافی پر گور کیا سارے سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے مل رہے تھے سورہ فجر پڑی تو شرمندگی سے پیشانی تر ہو گئی اپنے موں سے نکلے سارے فہریہ جملے یاد آگئے بیوی کی کہی ہوئی ہدایت والی باتیں بھی کانوں میں گنجتی محسوس ہوئیں آنکھیں پہلے پرنم ہوئیں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے دل بہت نادم ہوا اور ہلکا بھی فنا کی حقیقت جو کھل گئی تھی حقیقت جو کھل گئی تھی سوچ کا پرندہ آج میں کے حسار سے نکلا یہ رات آگہی کی رات تھی این اسی لمحے کہیں دور موزن فجر کی ازان دے رہا تھا اور اسے اپنے اندر اچانک محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے دل سے نکلی ہوئی آہو پکار اور دل سے نکلی توبہ قبول کر لی اگلے ہی لمحے وہ دل میں ایک نیا عظم لیے مسجد کی جانب چل پڑا اس یقین اور خوصلے کے ساتھ کہ توبہ کا در ہر وقت کھلا ہے یہ تحریر کیلگری کینیڈا سے مونہ شہزاد نے ارسال کی دوستو توبہ کے دروازے زندگی کی آہری سانس سے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں ہم پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگا دیتے ہیں توبہ کرتے کرتے میری آپ سب سے درہاست ہے کہ دل میں ایک بار ضرور توبہ کا ارادہ کر لیں کیا پتہ کل کا سورج دیکھنا بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کہ شاید ہمارے ایک شیئر سے اللہ کسی کو ہدایت نصیب کر دے آمین سم آمین امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جہریہ کے طور پر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے جزاک اللہ حیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ